بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پوری ہوتی ہے جو اللہ سے مانگتا ہے سو اس کو پا لیتا ہے جو اس ایک خاص مبارک نام کا وظیفہ کرتا ہے وہ مو مانگی مرادے پا لیتا ہے جیسے کہ رمضان المبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے اس لئے اسی حوالے سے یہ خاص وظیفہ ہے یہ آپ نے رمضان المبارک میں کرنا ہے رمضان المبارک میں جو روزی رکھتا ہے اس کی بے شمار فضیلت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو رعیان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے اس کے علامہ کسی اور کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا دیکھیں ناظرین روزہ رکھنے کے کتنی زیادہ فضیلت ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں گرمی لگتی ہیں یا ہم دن میں بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے ہمیں دن میں بھوک لگتی ہیں یا ہمیں پیاس لگتی ہیں خدارہ ایسا نہ کریں اس لئے دل پہ یہ ٹھان لیں کہ ہم اس ماہ مبارک کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے پیارے دوستو آپ نے یہ خاص وظیفہ ماہ رمضان کی چار کو زہر کی نماز کے بعد کرنا ہے جو خاص وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ اللہ پاک کی ایک مبارک نام اللہ سمد پر ہے اللہ سمد کا مطلب ہے بہت زیادہ بے نیاز ہو کر اور عطا کر دینے والے کیونکہ سب کچھ اللہ پاک کا ہی ہے اور اسی کی عطا کردہ ہر چیز ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ سمد کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ وسط والا یعنی کہ جس سے بالاتر کوئی بھی چیز نہ ہو اور یہ ایسا اسم ہے جس کی طرف لوگ مسیبت کے وقت رجوع ہوتے ہیں یعنی کہ جب آپ کو کوئی بھی مسیبت پریشانی مشکل درپیش ہو تب آپ اس خاص مبارک نام اللہ سمد کا وظیفہ کر لیں پہلے آپ نے درودہ ابراہیمی تین تین بار پڑھنا ہے شروع میں اور آخر میں پھر درمیان میں آپ نے کسرس سے جتنا آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ اس مبارک نام کو پڑھ کر اپنی مشکل اور پریشانی کا اپنے ذہن میں تصور کرتے ہوئے خدا سے مانگ لو انشاءاللہ جو اللہ پاک سے مانگو گے اس کو پالو گے اور اس دعا کے ساتھ خدا حافظ کہنا چاہوں گی یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہم تیری رحمت کی طلبگار ہیں ہماری گناہوں کو موف فرما کر ہم کو بخش دے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما کہ رمزار المبارک کے جانے کے بعد بھی ہم گناہوں کی دنیا میں واپس ناف پلٹ جائیں آمین اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے امید کرتی ہوں ناظرین آپ کا ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاکر اللہ